ان آخری میرے دو جملے سن کے جائیے وہ دو جملے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے آج دو سال میں دھائی سال میں بچہ قرآن کا حافظ بنتا ہے اور ماضی پہ اگر نظر ڈالیں تو اللہ جب چاہتا ہے تو مالٹا کی جیل میں حضرت مدنی نے انتیس دن میں قرآن یاد کیا کہاں سے بات چلی تھی کہاں بات میں تان توڑنے لگا انتیس دن میں اور امام محمد آئے تو انہوں نے سات دن میں قرآن یاد کیا تھا اللہ جس کو چاہے حافظہ دے اور پھر جب ہندوستان میں اسی قرآن کو مٹانے کے لیے گورہ آیا تھا گورہ کے آنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں گورہ خود نہیں آتا اپنا نمائدہ بھیجا کرتا ہے ان سے کام لیتا ہے اس نے نمائدے بھیجے انہوں نے مدرسوں سے قرآن جمع کیے مارکیٹوں سے اور قرآن مجید لے جا کر وہ ضائع کرنا چاہتے تھے نعوذ باللہ ایک اللہ کے ولی کے نظر بڑی اس نے آنے والے سے کہاں تم قرآن کیوں خرید رہے ہو کہتے ہیں میں قرآن سے بڑی محبت ہے بھئی اچھی محبت ہے قرآن پہ ایمان ہے ہی نہیں اور قرآن خرید رہے ہو تو انہوں نے ایک جملہ فرمایا یہ کاغذ پہ لکھا ہوا قرآن تو تم ختم کر سکتے ہو جو اللہ نے قرآن ایک بچے ایک بڑے عالم ایک حافظ کے سینے پہ لکھ دیا ہے اسے دنیا کی طاقت ختم نہیں کر سکتی شاہ عبدالعزیز کے پاس بھی ایک آیا تھا اس نے کہا تھا شاہ جی کرسٹن آیا شاہ جی قرآن سچا یہ ہماری کتاب سچی آپ کا دین سچا یہ ہمارا مذہب سچا فیصلہ کون کرے گا تو شاہ جی نے فرمایا تم فیصلہ کر دو شاہ ولی اللہ کے خاندان ہیں میں اسی سے آغاز کیا تھا اسی پہ بات کی تان توڑ رہا ہوں انہوں نے کہا آپ فیصلہ کر دیجئے کہتا شاہ جی میں اپنی کتاب لے کر آیا ہوں آپ قرآن دندر سے مگوالی جیے آگ جلاتے ہیں آپ اپنی کتاب پھینک دیجئے میں اپنی کتاب پھینک دیتا ہوں جو کتاب جل جائے گی وہ مذہب جھوٹا وہ کتاب جھوٹی جو بچ جائے وہ مذہب سچا وہ کتاب سچی اس نے اس کتاب پر کیمیکل چڑھائے ہوا تھا کیمیکل پر آگ اثر نہیں کرتی یہ بھی سمجھئے ایسے کیمیکل موجود ہے حضرات شاہ جی کے نظر دور پڑی قرآن کہتے ہیں اَلَا اِنَّ أَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنَا لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَرُ ان کو رب بصیرت بھی دیتا ہے بصارت بھی دیتا ہے نوجوانوں جو عالم دین دیکھ سکتا ہے کوئی دیسرا نہیں دیکھ سکتا ہے شاہ جی نے فرمایا یہ تو بڑی عجیب بات کہہ رہا ہے تیرا ضمیر اجازت دیتا ہے تو اپنی کتاب آگ میں پھینک دے میں تو اپنے قرآن کا علف بھی آگ میں پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہوں اس عشق کہتے ہیں اس وقت فیصلہ کیسے ہوگا فرمایا پھر آا پھر فیصلہ میں سناتا ہوں شاہ ولی اللہ کے خاندان کا چشم و چراغ بولتا ہوں فرمایا جا اسی مقام پر میں اپنے شاگردوں کو بلاتا ہوں یہ آگ کے لیے لکڑیاں جمع کرتے ہیں آگ جلاتے ہیں تیری پہلی بات کو تسلیم کرتا ہوں تُو اپنی کتاب اپنے سینے کے ساتھ بانتا ہے شاہ عبدالعزیز اللہ کا قرآن اپنے سینے کے ساتھ بانتا ہے کتاب نہیں پھینک دے تُو بھی چھلانگ لگاو میں بھی چھلانگ لگاتا ہوں جو بچ جائے گا اس کا مذہب سچا وہ اپنی کتاب پر تو کیمیکل لگا کے آئے ہوا تھا باڈی پر تو کیمیکل نہیں لگا ہوا تھا فَبُهِدَ اللَّذِي قَفَرَ اس نے دیکھا یہ تو مردِ اہان ٹھٹ گیا آگ جلوانے کے لیے تیار ہو گئے یہ تو الٹے پاؤں چلنے لگ گئے جیسے آپ کے دریائے کنہار میں وہ مچھلی بھی الٹے انداز میں چلتی ہے کونسی مچھلی ہے تراؤڈ مچھلی حضرت کہتے رہتے ہیں اس لیے نام معلوم ہے مولا علی مرمان صاحب کو بھی شاید پیش کریں گے حضرت محترم سنیے کھانے پینے کے چیزیں ملتی رہتی ہیں جو اللہ نے رزق لکھا ہے وہ سب کو ملے گا دین کی باتیں سنیے اس نے کہا شاہ جی یہ مشکل کام ہے تو فرمایا فیصلہ تو ہو گیا قرآن سچا ہے قرآن والا سچا ہے اس کے مانے والے غلام سچے شاگردوں نے بات میں کہا مریدوں نے تلامزہ نے حضرت اگر وہ تیار ہو جاتا تو پھر آپ کیا کرتے فرمایا سنو شاگردو تمہارا ایمان بڑا کمزور ہے میرا ایمان بڑا مضبوط ہے تم نے قرآن نہیں پڑھا جو رب ابراہیم کے لئے آگ کو گلزار بنا سکتا ہے وہ ابراہیم کے پوتے کے کلام کے لئے بھی آگ کو گلزار بنا سکتا ہے یہ اگر کود پڑتا رب نے ابراہیم کے ایک اکبال کی حفاظت کی زجیریں ٹوٹ گئیں رسیاں چل گئیں ابراہیم کے وجود پہ اثر نہیں ہوا وہ خدا میری مدد کرتا تو مجھ پر بھی کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا حضرات محترم یہ مدارس اپنا کردار ادا کر رہے ہیں آپ کو ہر سال بچے حافظ بنا کے پیش کرتے ہیں میں یونیورسٹی اور کالج کی تعلیم کا مخالف نہیں لیکن مسلح رسول پر حافظ کھڑا ہوتا ہے کسی یونیورسٹی اور کالج کا تعلیم والا نہیں آتا وہ آتے بھی نہیں آگے کیونکہ انہیں پتا ہے اس منصب کے لیے ہم نہیں ہیں اس منصب کے لیے داڑی چاہیے قرآن چاہیے مسائل چاہیے اور میرا یہ مقصد قطع نہیں کہ میں یونیورسٹی اور تعلیم کا مخالف ہوں نہیں تعلیم حاصل کیجئے سائنس میں ٹیکنالوجی میں جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں اتریئے کمپیوٹر کے میدان میں اتریئے ہونہار لوگا پیدا کیجئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے آپ کی اولاد میں پیدا ہونے چاہیے ہاں میرا جی چاہتا ہے آپ کی اولاد میں ایک ڈاکٹر بنے حافظ بنے ارے سنیے انجینئر بنے پائلٹ بنے میری خواہش ہے ایک آپ کا بیٹا حافظ بھی بنے کاری بھی بنے اور عالم بھی بنے یہ فیصل آپ نے میں لاہور سے آیا ہوں یہ آخری بات چند جملوں میں سنا کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں لاہور میں ایک بہت بڑے صاحب تھے ان کا انتقال ہوا ان کا بیٹا ڈاکٹر ایم بی بی ایس پاکستان سے بن کر عالی تعلیم کے لیے امریکہ گیا ہوا تھا والد کی ڈیٹھ ہوئی اسے اطلاع پہنچی جنازے میں پہنچا لیکن اس کے آنسوں نہیں تھم رہے تھے رونہ بند نہیں ہو رہا تھا دوستوں نے ڈاکٹرہ نے کہا ڈاکٹر صاحب اللہ کا فیصلہ ہے تو آخر رونہ نے ایک بات کہی انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے مجھے رونہ اس بات پہ آ رہا ہے میرے باپ کی ڈیٹ باڈی پڑی ہوئی ہے لیکن مجھے جنازے کی نیت نہیں آتی مجھے جنازے کی دعا نہیں آتی اس پر رو رہا ہو یہ محلوی آپ کو یہی دعوی دیتا ہے اور دوسری طرف اگر میں نقشہ کرجوں تو وہ باپ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کا بیٹا حافظ ہوگا کاری ہوگا عالم ہوگا وہ یہاں کے خطیف صاحب سے آ کر کہے گا استاد جی میری ماں کے نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیے بیٹا کون پڑھائے گا استاد جی میری ماں نے مجھے حافظ کاری عالم آج کے دن کے لیے بنایا تھا آج میں اپنے باپ اور اپنی ماں کی نماز جنازہ خود پڑھانا چاہتا ہوں اور اس کاغان بادی کے پڑوس میں رہنے والے بھاگل کے نوجوانوں بزرگوں میرا پیغام آپ نے میری ماں اور بہن کو بھی دینا ہے میں بزرگوں کی موجودگی میں ایک جملہ کہنے کی جرت کر رہا ہوں وہ حافظ کاری زخمی دل کے ساتھ جب اپنی ماں یا باپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے گا کامتے ہوئے ہاتھوں سے جب وہ نیت کرے گا اور تیسری تکبیر پر آسوں کی لڑیاں لگاتے ہوئے اپنی ماں اور باپ کی مغفرت کی بھی اس انداز میں مانگے گا کہ اس کے سینے میں تیس پارے موجود ہوں گے تو ممبر رسول پر بیٹھ کر خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب وہ اللہ سے اپنی ماں اور باپ کی مغفرت کی بھیگ مانگے گا تو میرا رب تیس پاروں کی پرکت کی وجہ سے دین کی پرکت کی وجہ سے وہ حافظ کاری سلام بعد میں پھیرے گا اللہ اس کی ماں اور باپ کی مغفرت پہلے فرما دے میں فیصلہ آپ نے کرنا اس میدان میں اتریئے اللہ نے اولاد دیئے بچے کو حافظ بنائیے کاری بنائیے عالم بنائیے اس میدان میں اتریئے اور دیکھئے جب علماء میدان میں اترے تو ان کے سامنے حادیث موجود تھی خیر الناس تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے آج سہلاب آیا تو آپ کسی علاقے میں میرا نواجون بتا رہے تھے مولانا حدایت اللہ شاہ صاحب مولانا ناصر محمود نے ان علماء نے جب ان کی توجہ مفضول کروائی دونوں نے مولانا اسد محمود کو فون کیا یہاں فوری طور پر ساز و سامان پہنچا راستے کھول دئیے گئے امکان یہ تھا شاید پانچ دن تک راستے نہیں کھولیں گے چوبیس گھنٹے میں اللہ نے راستے کھلوا دئیے یہ دین کی وجہ سے ہے دین کی برکت کی وجہ سے ہے اس میدان میں اتریئے جمعیت کا ساتھ دیجئے مدارس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے علماء کے ساتھ کھڑے ہو جائیے میری دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مطالب ہیں بہت وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا الہی یہ توفیق ہم سب کو عطا ہو کریں کام وہ جس میں تیری رضا ہو وآخر دعوانا